موسیقی ہم 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 ہ حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنا دونوں ہی مومن اور مسلمان ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان پہلے کیونکہ وہ فترہ اس فترے میں وہ ہوئے ہیں جس فترہ میں نبوت ابھی آئی ہی نہیں تھی تو وہ پچھلے دین کے اوپر دین ابراہیمی پر تھے وہ مسلمان ہیں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کو زندگی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ان کو اللہ پاک نے اپنے پاس دوبارہ سے بلا لیا اگرچہ اس میں ضعیف احادیث آتی ہیں لیکن سنت کے اعتبار سے یہ اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں ایمان والے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے پچیس پچاس یا پچپس دن کے بعد ہوتی ہے اور اس میں بھی اختلاف آتا ہے کہ بارہ ربی الاول کو ہے یا نو ربی الاول کو ہے بارحل یہ ہے کہ ربی الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد نام رکھا گیا عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے محمد کیوں رکھا کہا کہ میں نے خواب دیکھا وہ خواب ایسا تھا اس کا صرف میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں وہ خواب ایسا تھا کہ بہت بڑا درخت ہے اور اس درخت کے بہت بڑے بڑے تنے اور بڑی بڑی شاخیں اور برانچیں ہیں اس میں سے روشنیاں پھیل رہی ہیں اور کچھ لوگ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اب یہ ہے کہ اس میں سے میں نے مجھے کسی نے بتایا میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کے ولد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی روشنی مشرق اور مغرب میں شمال اور جنوب میں جائے گی تو اس وقت خواب میں بتایا گیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا پوتا پیدا ہوگا کہ اس کا نام محمد رکھنا احمد بھی ایک فرشتے نے بتایا اور محمد بھی ایک فرشتے نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دین تک ام ایمن ابو لہب کی جو بانگی تھی سوائبہ اس کا دودھ پیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالیمہ سادیہ کے گھر چلے گئے عربوں کا ایک دستور تھا اس دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا سہرا میں بادیا میں بنو ساد میں اب بنو ساد کی بہت ساری خواتین اور کافلہ آتا ہے وہ کافلہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملیں اب وہ کافلے والی آخر میں اس لیے پہنچتی ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی سواری مضبوط ہوتی ہے نہ کوئی اونٹنی مضبوط ہوتی ہے اس لیے وہ ایسا ایسا مریل سواری پر آ کر یہاں پہنچتی ہے جب یہاں پہ پہنچتی ہے تو ساری اچھے گھرانوں کے بچے لے کے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں ایک دفعہ جاتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ یتیم کا بچہ ہے تو واپس آ جاتی ہیں پھر کسی گھر میں ان کو بچہ نہیں ملتا اور اس بچے کو لینے پر وہ مجبور ہو جاتی ہیں اپنے خامد کو کہتی ہیں خالی جانے سے بہتر ہے یتیم کا بچہ ہی لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی کی کوئی برکات مل جائیں ان کو کیا پتا کہ یہ برکات بچے کو نہیں لے رہی بلکہ کائنات کی ساری خیروں کو سمیٹنے والی حریمہ سادیا گئی اور ان سے جا کر بات کی کہ ہمیں بچہ اپنا یہ دے دیں اللہ جانے اور یہ جانے ہم ان کی پرورش کریں گے جو آپ کے بس میں ہو غصت میں ہو وہ ہمیں دے دینا انہوں نے اپنی گود میں لیا حقیقت میں کائنات کی تمام کی تمام خیروں کو انہوں نے اپنی گود میں لیا انہوں نے اپنی گود میں لیا اور اونٹنی کے اوپر بٹھانے لگے جب اونٹنی کے اوپر بٹھانے لگے تو اونٹنی کو ایک طرف لے گئے گھر کے سامنے نہیں بٹھایا کیوں نہیں بٹھایا کہ اونٹنی نہ اٹھی تو بچہ واپس لے لیں گے سواری اتنی مریل ہے اگر نہ اٹھی تو بچہ کہیں واپس نہ چلا جائے ایک طرف ویسے ہی ہوا اونٹنی کے اوپر بچے کو رکھا تو اونٹنی اٹھی نہیں رہی اونٹنی اٹھی نہیں رہی آگے وہ بیٹھتے ہیں درمیان میں بچہ ہوتا ہے پیچھے جو ہے وہ علیمہ سادیہ بیٹھتی ہیں خامد اترتے ہیں وہ جو ہی اترے ہیں تو اونٹنی فوراں کھڑی ہو جاتی ہے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ جللہ جلالہ نے ان کو سکھلایا ہے یہ بچہ کمر کے پیچھے رکھنے کے لیے نہیں آیا اس کو سامنے رکھو گے تو تمہاری اونٹنی چلے گی اس کو پسے پشت کرو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا سامنے رکھتے ہیں فوراں جو ہے وہ اونٹنی جو مریل تھی کمزور تھی جو لاغر تھی وہ چلنا شروع ہو گئی وہ رفتار وہ رفتار کہ بنو ساد کی عورتیں کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہمارا ساتھ تو دو کہا تم نے بھی تو ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا پہلی وہ رات تھی اس بچے کی جو ان کا پہلا بیٹا تھا اور شیمہ کی اور ان گھر والوں کی جو سکون کی سوئے تھے جو رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کے گھر میں آئے تو بکریوں نے دودھ دینا شروع کیا اونٹنی جو تھی وہ کمزور تھی وہ مریل تھی اور جو حلیمہ سادیا تھی ان میں بھی چشم اللہ پاک نے جاری فرما دیئے اور بنو ساد کی بکریوں بکریوں چرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیا کی بکریوں سے نوازا جاتا تھا یہاں کس چیز سے نوازا جا رہا حلیمہ سادیا کو اور بکریوں کو نوازا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور وہاں کی بکریوں کو نوازا جا رہا بکریوں جن کے نسبت بنو ساد کے ساتھ ہے حلیمہ سادیہ کے ساتھ ہے ان بکریوں کی وجہ سے جانونوں کو نوازا جا رہا وہ شیمہ کے اس میں جب آئیں گے رضی اللہ عنہ اس وقت ہم بتلائیں گے کہ وہ براکات وہ کیا تھی جو شیمہ بتلا بتلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزو خیبر کو پر رو رہی تھی کہ ایک بچہ میں آپ کو لے کے جایا کرتی تھی آپ کا وزن نہیں ہوتا تھا آپ کو لے کے جایا کرتی تھی بکریاں بھی پندرہ منٹ کے بعد زیارت کے لیے آ جایا کرتی تھی آپ کو لے کے میں جایا کرتی تھی بکریاں بکھرتی نہیں تھی بلکہ چمٹ چمٹ کے رہتی تھی جہاں محمد ہوں گے وہاں جانور بھی ٹوٹ پڑیں گے انسان تو انسان کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے پلانے کا جو معاہدہ ہوا وہ دو سال کا ہوا حلیمہ سعادیہ نے دو سال دودھ پلایا جو برکات اور جو دنیا کی عیشی تھی دنیا کی جو اسیشیں تھی جو رہتے تھی جو عزتی تھی خوب موجے کی خوب موجے کی دو سال کے بعد اپنے معاہدے کے مطابق آئیں اور آ کر حضرت عامنا رضی اللہ عنہ کو آ کر کہتی ہے میں بچے کو واپس واپس کرنے نہیں آئی بلکہ بچے کو دکھانے آئی ہوں بچہ واپس نہیں کروں گی بچہ واپس نہیں کروں گی دکھانے آئی ہوں اس وقت انہیں نے کہا نہیں بچہ ہمیں واپس کرو اس وقت وبا بچوں کی بیماری مکت المکرمہ میں پھیلی ہوئی تھی تو پتہ پھینکا کہ بچوں کی بیماری ہے یہاں پہ بچوں کی بیماری ہے مجھے واپس دے دے تو حضرت عامنا نے واپس بیج دیا پھر چار سال کے عمر میں ان کو انہوں نے ایک واقعہ دیکھا شک و صدر والا کہ اوپر سے بکریہ چرانے کے لیے مکی بھائی کو لے کے گئے اوپر سے دو پرشتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد جنہ سے ایک تشت آیا اس سے زمزم سے دھویا گیا پھر دوبارہ اندر رکھا گیا یہ شیمہ دیکھتی ہوئی اندر گئی بھاگتے ہوئے امی اور ابو کو بلا کے لائی اب وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے واپس آ کر مکت المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حلیمہ سادیہ کبھی بھی اس بچے کو واپس نہ کرتی